جوترادت سندھیا جی کا وقتہ و سن کے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اس وقتی کو اپنا زمیر گروی رکھنے میں اور آگ کی شرم بیچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا جس پولٹیکل ریلیونس کی وہ کانگرس پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جنہوں نے راہول گاندی کو سوارتھی کا ہے یہ خود اپنے وجود کی لڑائی لڑا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں اگر وجود کی لڑائی نہیں ہوتی تو اس طرح کے انرگل بیان نہیں دیتے مجھے ترس آتا ہے ان کی سوچ پر اور ترس آتا ہے کہ راجنیتک لالچ کے چلتے یہ بھی ٹرولوں کی ایک سوچی میں شامل ہو گئے اصلیت یہ ہے کہ اگر کانگرس پارٹی نے ان کو بڑھایا نہیں ہوتا اور یہ ینگ ٹنکس میں سے سب سے آگے رہتے تھے اگر نہیں ہوتے تو آج ان کی کوئی پولٹیکل ریلیونس بھارتی جنتہ پارٹی میں ویسے ہی نہیں ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چلیے ہم تو کالے کپڑے پہن کر اپنا پروٹیس دکھا رہے ہیں کالی کرتوتوں کا کیا کہ آپ مہنگائی اور بیروزگاری پر بات نہیں کرتے ہیں آپ نیرہ موڈی للت موڈی مہلت بھائی جیسے چوروں کو بچانے کے لیے اتر جاتے ہیں میدان میں آپ کی کالی کرتوتوں پر آپ کا یہ جھوٹ ہے جو پروپوگانڈا ہے یہ پردہ نہیں ڈال سکے گا ٹرول بیچارے وفل ہو گئے جو منتری ٹرول بنے تھے تو آج نئے لوگ میدان میں اتارنے پڑے اور اس میں سے ایک جوترادت سندیا جی ہے دیکھئے جہاں تک شری جوتردت سندیا کا سمبند ہے یہ بیان بہت ہی دربھاگی پورن ہے نندنیے ہیں اور اس کی جتنی بھرسنہ کی جائے وہ کم ہے جس ویقتی نے ایک چونی ہوئی سرکار مدی پردیش میں ایک لوگتانترک طریقے سے چونی ہوئی سرکار کو عوید طریقے سے گرائیا اس کو کسی اور کی اوپر لانچن لگانے کا کوئی حق نہیں اور آج میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں اتحاس کے پننے نہیں پھولوں گا وہ کسی اور دن کے لیے چھوڑتے ہیں یہ بات سندیا جی کے موں سے جب آتی ہے تو ہسی آتی ہے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ بنانے کے لیے کوئی ویکتی پارٹی بدل لے نظریں بدل لے وہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے بڑی حیرانی کی بات لڑائی جے پی سی کی ہے لڑائی آدانی مدے پر جے پی سی کی مانگ کی ہے لڑائی آواز بند کرنے کی جو سازش رچی جا رہی ہے راحل گاندھی کی خلاف اس کی ہے یہ پون روپین لوگتنطر کو بچانے کی لڑائی ہے سندیا جی اس بات کو نہیں سمجھیں گے ابھی نئے نئے بھاجپا میں گئے ہیں ہم تو نریند موڈی جی کو بھی ایک دوستانہ سلاہ دیں گے جس ویکتی کو راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے اتنا آگے بڑھایا نہ کول سانسط بنے منتری بنے کم عمر میں منتری بنے وہ جب کانگریس کے نہیں ہوئے تو موڈی جی آپ کے کیا ہوں گے اس سے زیادہ اس وشحے پر کچھ کہنا اچھا نہیں جو ویکتی اپنے آپ کو مہاراج کہتے ہوں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فرس کلاس سٹیزن ہیں ہم تو سنگھرش کرنے والے سٹیزن ہیں مہاراج کہاں آپ ایسی بات کر رہے ہیں گم اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بے وفا نکلا گم اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بے وفا نکلا افسوس مہض اتنا ہے کہ اسے کیا سمجھا تھا اور کیا نکل اور جو وفا لٹینس دلی کے ایک بنگلے کی مہتاز ہو جائے وہ وفا کس کام کی وہ کل جاتی ہے آج جائے جس نظریے کے خلاف جس وچاردھارہ کے خلاف پچاس سال سے جو آدمی لڑ رہا ہو آج اسی نظریے کا تابدار بن جائے تو افسوس سب کو ہوتا ہے نہ کیول ہمیں ہو رہا ہے افسوس آج ان کو بھی ہو رہا ہے جن کی وہ خلافت کرتے تھے جو ہمارے نہیں ہوئے وہ تمہارے کیا ہوں گے آج جب وہ بادشاہ سلامت کی شاند میں کسیدے پڑتے ہیں تو ہنسی آتی ہے جس کو خدا مانا تھا ہمارے کچھ کارک کرتاؤں نے وہ بُتھ مٹی کا بھی نہیں نکلا ہم جاننا چاہتے ہیں صاحب آپ سے کہ آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہو صبح آئینہ کیسے دیکھتے ہوگے اور دن بھر اپنی صحبت میں خود کیسے گزار لیتے ہو خیال تو آتا ہوگا اور وہ خیال ستاتا بھی ہوگا کہ جس پارٹی نے ایک کارکرتا کو اتنا بڑا نیتا بنایا ایسے ایسے پد دیئے کہ وہ ایک قدعور نیتا کی شرینی میں آ جائے آج وہ اسی پارٹی کو کوس رہیں بُرا لگتا ہوگا اُنہیں بھی بُرا لگتا ہوگا ہمیں پورا بھروسہ ہے اُنہیں بُرا لگتا ہوگا آپ سب نے بچپن میں NCRT یا جو بھی پڑا ہوگا بابا بھارتی اور ڈاکو کھڑک سنگھ کی وہ کہانی جرور پڑی ہوگی ہار کی جیت نام تھا کہانی کا بچپن میں میں نے پڑی تھی کورس بکس میں ہوتی تھی کیسے ڈاکو کھڑک سنگھ دین ہی نوستہ میں بھیش بدل کے اپاہیج کا بھیش بنا کر سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا اور بابا بھارتی اپنے پریے گھوڑے سلطان پر سیر کرنے نکلے ہوئے تھے ڈاکو کھڑک سنگھ نے اُن کو گوہار لگائی کہ رکی ہے میری مدد کر دیجے مجھے وید تک لے جائیے بابا بھارتی نے ڈاکو کھڑک سنگھ کو گھوڑے پر بیٹھایا اور اچانک ڈاکو کھڑک سنگھ نے اصلی روپ دکھایا اور گھوڑا لے کے بھاگ گیا جب وہ بھاگ رہا تھا تو بابا بھارتی نے اسے روکا گھوڑا لے جاؤ نہیں چاہیے اب گھوڑا لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ کسی کو اس واقعے کا ذکر مت کرنا نہیں تو لوگ ایک دوسرے پر وشواث کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا بند کر دی یہ کہانی ہم سب کے لئے بہت آوشک ہے ہم سب جو کارکرٹا ہے اس پارٹی کے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے نیتریتو کے لئے لڑ رہے ہیں ہماری ویچاردھارہ کے لئے لڑ رہے ہیں آج ہمارا نیتریتو ہم پر کس موں سے وشواث رکھے گا جب پچاس سال پرانے نیتا جن کو اتنے پدوں سے نوازا گیا وہ ایسا دھوکہ دے سکتے ہیں تو بتائیے ہم پر کس طرح سے ہمارا نیتریتو بھروسہ کرے گا ہم سب کا بھروسہ توڑا پارٹی کا بھروسہ توڑا ہے کھر جو ہوا سو ہوا جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی تو ایک ٹپنی کی تھی کہ آج میں آزاد ہو گیا ہوں دو دن سے جو ان کی ٹپنیاں ہم سن رہے ہیں تو ہمیں بھروسہ ہو گیا ہے کہ آپ گولام ہو گئے ہیں آزاد نہیں ہو آپ کے سوال اسی پر رکھئے گا جس گھر میں آپ نے اتنے دشک گزارے ہو جس گھر نے آپ کو سب کچھ دیا ہو پیار دیا ہو قد دیا ہو پد دیا ہو محبت دی ہو پہچان دی ہو اُس گھر اور اُس پریوار کے خلاف جب کوئی بولتا ہے تو اُس کا جواب دینا اور معقول جواب دینا ضروری چاہیے اور وہ دینا بنتا ہے وہ وہ آپ نے نام لیا ان کا جو خود اپنے آپ کو مہاراج کہلانے بہت پسند کرتے ہیں وہ مہاراج نہیں بولو تو آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور میں تو جیومیٹری بھی انہی کو دیکھ کے سیکھا ہوں کس اینگل پہ ان کے سامنے جھکنا ہے وہ بڑا دھیان سے باریکی سے دیکھتے ہیں میں جیومیٹری میں بڑا کمزور تھا لیکن سندیا صاحب کو دیکھا تو جیومیٹری سمجھ میں آگئی وہ آج ٹپنی کر رہے ہیں کہ فرسٹ سٹیزن کون ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ فرسٹ سٹیزن بانتے ہیں سمجھدان میں مہاراج نام کی کوئی ویوستہ ہے نہیں اس پرنالی کی ویوستہ سردار پٹیل اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر اور پنڈت جوہلال نہروں نے سمابت کر دی تھی لیکن آج بھی وہ مہاراج ہیں مہاراج پر کیا بولیں پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے شریرہول گاندی اور کانگرس پارٹی نے جہاں ایک طرف نیات تنتر پر دواب اور دھمکی کی ویچار دھارا کے ساتھ کاریا کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی ویقتیگت کانونی لڑائی کو ایک لوگتنتر کی کانونی لڑائی کے روپ میں پریشت کرنے کی کوشش کی ہے اسے ایک بات تو ستاپت ہو چکی ہے کہ کانگرس پارٹی اس دیش میں لوگتنتر کے ساتھ کھلوار کرنے میں اور نئی لو پر جانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گی جس طریقے سے they are trying to do everything possible to stay politically relevant اور اپنے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ایک لوگتنتر کی لڑائی نہیں لیکن ایک سوارت کی لڑائی لڑی جاری ہے اس کی ہم جتنا نندہ کریں وہ کم ہوگا آپ سب واقف ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی ویقتی کوئی سانسد کہ سانسدی سدسیتہ کو بھرکاس کی گئی ہے پچھلے دس ورشوں میں کئی لوگ اس سوچی میں شامل جائل علیتہ جی ہیں آزم خان ہیں کانگرس کے سانسد رشید مسود ہیں پر یہ کیا کارن ہے کہ اس بار اتنا ہنگامہ کیا جا رہا ہے اس بار لوگ تنتر کے مندر کو ہمارے سنسد کو چلنے نہیں دیا جا رہا کیا کارن ہے کہ اس بار کالے کپڑے پہن کر لوگ اپنی پرستوطی کرن کر رہے ہیں جب کی یہ پہلے کبھی بھی یہ ستتی کانگرس پارٹی کے دوارہ یہ پرستوطی کرن نہیں ہوئی اور اس کا کارن ہے راہل جی کو ایک وشیش ستکار دیا جا رہا ہے سادھارن طور پر جو پچھلے کئی دنوں میں ہم نے درشت دیکھا ہے زمانت کے لیے جب گئے تھے تو پوری کانگرس کی فوج جس میں نیتا مکھی منتری کی سوچی اپ مکھی منتریوں کی سوچی سدن کی نیتاؤں کی سوچی کبھی جو ویقتی زمانت کیلئے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ نیتاؤں کا فوج لے کے جاتا ہے اگر یہ عدالت کی اوپر پریشر نہیں ہے تو کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ماحول پورے دیش میں تینات کیا گیا جہاں شہر شہر میں ٹرینے روکے گئیں آم جن کی آو گمن میں روڑے اٹکائے گئے میں پوچھ پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے کی کیا یہ گاندی باد کا صدحان تھے اس پرشن کا اتر دیں ویرود دلوں کی یہی ویچار دھارا ہے کہ وہ اس دیش کے اوپر ہیں اور جنتا نے ان کو اچھی طرح سے جواب دے دیا با 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 دانیوان